گروہ پیاری ساتھ سنگر جی پیار بھری رادہ سوامی جی ساتھ سنگر جی آج کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ سنگر جی آج کی جو ساکھی ہے وہ سچی کھٹنا پر اتھارت ہے تو ساتھ سنگر جی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ساتھ سنگر جی جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ جو انسان غلط کرم کرتا ہے اور غلط ارادے سے دھرنی کٹھا کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ غلط کرتا ہے وہ نچلی جونیوں میں آ جاتا ہے بابا جی ساب ساب سمجھاتے ہیں کہ چاہے کوئی سسنگی ہوگا جا گیر سسنگی ہوگا جیسے کرم وہ کرے گا ویسے ہی اسے فل کو بھوگنا پڑے گا تو ساتھ سنگر جی جیسا ساتھ سنگر جی بابا جی ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں کہ اچھے کرم کرو کیونکہ اچھے کرم سے ہی آپ کو اس چوراسی کے جیل کھانے سے باہر نکل پائیں گے تو ساتھ سنگر جی آج کی جو ساکھی ہے وہ ایک ایسی بلی پر ادھارت ہے جو بابا جی کے چرنوں میں کیوں گر گئی ساتھ سنگر جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بابا جی اپنے سسنگیوں سے بڑا پریم کرتے ہیں تو ساتھ سنگر جی ایسے ہی ایک بار بابا جی کا من کیا اس سمیں بابا جی جو ہے وہ پر اور گئے ہوئے تھے تو ساتھ سنگر جی بابا جی پر اور گئے ہوئے تھے تو اپنے ایک سیوہ دار سے کہتے ہیں کہ صبح کا سمیں ہے میں تھوڑا سا گھومنا چاہتا ہوں تب بابا جی سے میں سیوہ دار کہتے ہیں کہ بابا جی پر اور کی ہوا ویسے ہی بڑی تاجی ہے آپ گھوم سکتے ہیں تب بابا جی کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی ہوا میں الگ ہی بات ہے تو وہ کہتے ہیں بابا جی پہاڑوں کی جو ہوا ہے وہ شد ہے اور اسی شدے ہوا کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی جیسا کیا آپ کو پتا ہے کہ ان شد ہوا کو پانے کے لیے جو ہے لوگ سپیشل جو ہے پہاڑوں پر آتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں تو مجھے پہاڑوں سے بڑا ہی لگاو ہے تو بابا جی کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ تھوڑا سا تم بھی تہر لو تو وہ کہتا ہے بابا جی ہاں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ پرور میں میں عجیب ہی جو ہے ہوا میں کوئی نہ کوئی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی اس کی ہواوں میں ساتھ شاتھ ڈیرہ بسا ہے اسی لیے تو پرور کی ہواوں میں یہ رہتے ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ جب بھی دل کرے پرور آتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا ڈیرے کے بعد اگر میرا کہیں پر زیادہ ساسن ہوتے ہیں تو وہ پرور ہی ہے تو وہ کہتے ہیں پہاڑوں سے بڑا لگاو ہوتا ہے تب ہی بابا جی تھوڑا سا آگے ہی بڑے تھے کہ سامنے سے ایک بلی آئی تب بابا جی کہتے ہیں کہ پرور میں بلیاں بھی بڑی اچھ سندر ہے تو جب اس بلی نے بابا جی کی طرف دیکھا تو وہ فٹا فٹ باگی باگی بابا جی کی طرف آ رہی ہے تب وہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی یہ بلی بڑی ہی فاسٹ بھاگ کر آپ کے پاس آ رہی ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے بابا جی کہتے ہیں بیٹا یہ بچاری مجھے کیا نقصان پہنچائے گی یہ تو ایک جانور ہے اور انسان ہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا ویری ہوتا ہے کبھی جانور ایک دوسرے کا ویری نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں بابا جی آپ بلکل صحیح کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے اتنا کہتے ہی جب بابا جی کہہ رہے تھے تو وہ بلی بابا جی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور جو سیوہ دار تھے وہ اس بلی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بلی بابا جی کے چرنوں میں بیٹھ گئی نہ بابا جی کو آگے جانے دیتی نہ پیچھے جانے دیتی اس سیوہ دار نے بڑی کوشش کی کسی بلی کو لاؤ تو بابا جی کہتے ہیں اس بلی کو مارو نہیں یہ بلی خود بخود ہی ہٹ جائے گی تو وہ کہتا ہے بابا جی آپ کے پیروں پہ کہیں یہ پنجہ نہ مار دے تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ نہیں کرے گی تم تو صرف یہاں پر کھڑے رہو تو وہ بلی جو تھی بابا جی کے چرنوں پر بیٹھی تھی اور بڑے ہی مجھے سے وہ آرام سے بیٹھی تھی تب سیوہ دار دیکھتا ہے کہ بلی ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس بات سے پہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی یہ بلی کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ بی بچاری کرموں کی ماری ہے اوپری جونی سے اسے نیچلی جونی پر آنا پڑا تو وہ کہتے ہیں بابا جی کیوں بابا جی اسے نیچلی جونی میں کیوں آنا پڑا میں نے تو سنا ہے کہ جب ایک بار کوئی بھی انسان اوپرلی جونی میں چلا جاتا ہے تو وہ نیچلی جونی میں نہیں آتا تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہیں کس نے کہا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں سب کچھ پتا ہے تب بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کچھ نہیں پتا جیسے ہم کرم کریں گے اسی کے بدلے میں ہمیں وہ فل ملے گا یہ بھی پچھلے جنم میں ایک بیبی تھی جسے گھرگر کھانے کی عادت تھی اور جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ جیسے تمہارے پچھلے کرم ہوں گے ویسے ہی تمہیں فل ملے گا اس بیبی کو بھی جو ہے وہ گھرگر کھانے کی عادت تھی یہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں کھانے جاتی تھی اور کیسے کیسے جونیوں میں سے کیسے کیسے لوگ دھن لے کر آتے تھے اسے اس بات کی چنتہ نہیں تھی اسے تو صرف کھانے کی چنتہ تھی جسی کارن اسے اسی جونی میں سے گجرنا پڑا تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی لیکن یہ آپ کے چرنوں میں کیوں گر گئی تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے پہلے جنب میں سسنگی تھی یہ بات سن کر اس سیوہ دار کے رونگ ٹے کھڑے ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی کیا سیوہ داروں کو اور سسنگی وں کو بھی ایسی جونی مل سکتی ہے بابا جی کہتے ہے بیٹا اگر تم غلط کرم کرو گے تو تمہیں ایسی جونی وں سے گجر نہ ہی پڑے گا یہ بات سن کر سیوہ دار کی آنکھیں فتی رہ گئی اور کہتے ہیں کہ بابا جی کیا یہ بی بی سمرن نہیں کرتی تھی بابا جی کہتے ہے کہ بیٹا نام دان تو سب ہی لے لیتے ہیں جب سمرن کی جہیں کہیں پر لنگر لگا ہوتا تھا یہ دوڑی چلی جاتی تھی اور اسے اس پات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیسی شرطہ سے لنگر لگا رہا تھا اسے تو کھانے کی پڑی رہتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ صحیح کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا لنگر کھانا جو ہے وہ بری بات ہے لیکن جو کھاتے ہو اس میں بھی تو تھوڑا بہت یوگ دان دینا پڑتا ہے لیکن یہ بیبی جو ہے اپنے گھر میں بھی بھر بھر کے برطن لاتی تھی اور سب کو کھلاتی تھی اور جس کے کن اسے بلی کی یونی ملی تو یہ بات سن کر وہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی اب اس یونی سے اسے کیسے مقتی ملے گی تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا کسی بات کی چنتہ مت کرو باقی یہ سب اچھی تھی لیکن اسے کھانے پینے کی جو عادت تھی اس کے قرن کہتے ہیں کہ منوشی چولہ بڑا درلب ہوتا ہے بابا جی کہتے ہے اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ اس یونی میں اس پر ماتما کو پات سکتے ہیں اور بھجن سی من کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے من کے آ کر جو ہے وہ کر نہیں پاتے تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی یہ بیت آپ کو ہلنے نہیں دے رہی تو وہ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ یہ بیت مجھ سے وعدہ مانگ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی کون سا وعدہ تو وہ کہتی ہے کہ یہ مکتی کا وعدہ مغ دی ہے تو وہ conveniently کہتے ہیں بابا جی کہ آپ اسے مکتی دیں گے بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا اگر لیکھا جوکھا ختم ہو گیا تو اسے مکتی خود مل پائے گی لیکن یہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ ہی بتائیے کہ اب اس بیبی کو کیسے مکتی ملے گی تو بابا جی کہتے ہیں کہ جب یہ کرم کانڈ سے نکل جائے گی تو وہ بیبی جو تھی اس کی آنکھوں میں بلی کے پانی آ گیا تو وہ سیوہ دار یہ دیکھ کر حران ہو گیا کہ وہ بلی کی آنکھوں میں بھی پانی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی اس بلی کی آنکھوں میں تو پانی ہیں تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی مجھ سے پرور میں ملنے کی بڑی کوشش کرتی تھی لیکن اس کی کوشش سفر نہیں ہو پاتی تھی کیوں؟ کیونکہ سیوہ دار جو ہے اسے بھگا دیتے تھے آج اسی کے کارن میں یہاں پر سیر کے لیے نکلا تھا اور یہاں پر دیکھو خوش قسمتی میرے آنے سے پہلے کوئی سیوہ دار بھی نہیں تھا اس کارن اس بلی سے ملاب ہو پایا تب بابا جی اس بلی کو سر پر بڑے پیار سے سر پھیرتے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جو تم نے کرم کیے ہیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا اب کسی پرکار کی چنتہ مت کرو یہ تمہیں اس مالک کی کرپا سے جو ہے پھر مانوش کا چولہ ملے گا لیکن مانوش کے چولے میں آ کر اگر تم نے وہی کرم کانڈ کیے تو انہی چکروں میں تمہیں واپس آنا پڑے گا یہ بات سن کر اس سیوہ دار کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تو اور کہتا ہے کہ بابا جی ایسے تو ہم کئی پرکار کے ایسے کرم کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے پڑنگے تب بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر اپنی کمائی سے زیادہ کھاؤ گے تو کرموں سے زیادہ کھاؤ گے تو تمہیں جو ہے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا جیسے اس بلی کو دینا پڑ رہا ہے تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا اس بلی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پس کچھ دنوں کی بات ہے پھر تمہیں جو ہے اس چولے سے چھٹکارہ مل جائے گا تو بابا جی کی بات سن کر وہ بلی بھاگ جاتی ہے تب ہی وہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی یہ تو بھاگ گئی تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے یہی پوچھنے آئی تھی تب وہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی یہ انسان جونی میں تو بڑی مشکل کی بات ہے بابا جی کہتے ہیں یہ تو تم نے صحیح کہا ہے لیکن اگر ہم اپنی من کو نہیں مار پائے تو کبھی نہیں مار پائیں گے انسان چولا ایسا ہے جس میں ہمیں اس چوراسی کے جیل کھانے سے باہر نکلنے کا رستہ ہے اور کوئی بھی ایسا جریہ نہیں ہے جس سے ہم باہر نکل پائیں گے اگر بھکتی پوسیول ہے اگر ای مکتی کا کوئی سادن کھلتا ہے تو وہ اس چولے سے ہے بھر سیوہ دار وہاں پر کھڑا ہو کر کچھ سوچنے لگ پڑا تب بابا جی کہتے ہیں بیٹا کیا سوچ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ میں اتنی بھی نمرتہ ہے آپ جو ہے اس چوراسی کے جیل کھانے سے باہر نکلنے کا اپنی سنگت کو رستہ دکھاتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا رستہ تو میں سبھی کو دکھاتا ہوں لیکن میری بات کوئی نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ بلکل سچ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر ترہ ترہ کے سسنگی آتے ہیں کچھ بات پر عمل کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے اور کیونکہ وہ من کے پر بھاو میں اتنے آئے ہوتے ہیں کہ باتوں پر اصل نہیں کر پاتے اور جب آنت سمجھ آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے بھجن سے کیوں نہیں کیا جب آنت سمجھ میں رونا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہی اگھم بھجن سمرن کر لیں وہ سیوہ دار کہتا ہے کہ بابا جی بیلی بابا جی کہتے ہیں بیٹا اس کی چندہ مت کرو اسے کچھ دنوں میں اس چولے سے چھٹکارہ مل کر پھر مانوش چولے میں آئے گی لیکن مانوش کے چولے میں آتے ہی وہ اپنی ساری باتیں بھول جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں کسی کو یاد نہیں کراتا سب ہی اپنے کرموں کے حساب سے فل بھاگتے ہیں اور جو بھجن سمرن کر لے گا وہی اس مالک کی کرپا کا کارن بنے گا تب وہ کہتا ہے کہ سیوہ دار کہ بابا جی آپ ہمیں جو ہے بھکتی کا دار پڑ دے تاکہ ہم اتنی شکتی دے کہ ہم بھجن سمرن کریں بابا جی کہتے ہیں بیٹا انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے لیکن میں جھانکنا نہیں چاہتا اسے جو چیز آسان لگتی ہے وہ ہی کرتا ہے اور جیسے کی سبھی کو یہ آسان لگتا ہے اپنے شریر پر کوئی بھی جو ہے کسی پرکار کا تکلیف نہیں دینا چاہتا اگر ہم تکلیف نہیں دیں گے تو اس چار آسی کے جیل کھانے سے کیسے پار ہوں گے تب میں سیوہ دار بابا جی کی باتیں سن کر بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی آج مجھے اس بات کا احساس ہو گیا اگر دنیا میں کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں تو ہر بار یہ ہی کرتا ہوں لیکن میری بات کوئی نہیں مانتا تو گروہ پیاری سات سنگر جی اگر آپ ست سنگی ہے بھجن سمرن نہیں کیا تو میری طرف سے پیار بھری رادہ سوامی جی